جس جنت دا تو مان کر نئے کملیاں جڑی دو زخدیاں تو درانیاں دے نئے اس دو زخمول نصر سون جنت دو زخد رب بخشی اساں تامن اربی دپھڑ سون بل شاہ رب خضل کی تاہ نہ اتھڑ سون نہ اتھڑ سون سونیاں دی کرم نوازیے آو میں تو ان دسنا جانیاں اسی کس نبی دے امتیاں اس شاہ لولاک دے امتیاں اس اللہ دے محبوب دے امتیاں جنت بھی جو آنکے پتھر میرے آکا نسلام کرے تے پھر میرے آکا پتھر تے بھی کرم فرما دینے پھر میرے آکا پتھر نالوی مفاوا کردینے پھر میرے آکا پتھر دے نالوی لجبالیاں نبھاندینے میں دسنا جانیاں اسے سونے دی امتیاں اسے سونے دے غلام بن کے بیٹھے یاں اسے سونے دے امتی بن کے بیٹھے یاں جدو اللہ نے جنت بھی جو پتھر بھیجیاں ناں حجرِ اسود آیا اس نے آکے میرے آکا نو سلام کیتا میں قربان جاواں جدو قدھر نے آکے سلام کیتا میرے آکا نے چنکی اس نو سینے نالایاں اور تات کرم فرمان والے اس نبی دی شان میں کی دساں میرے آکا نے تے پتھران نالوی لانگے نی بھائیاں نے جے اکتھر ہو کے مصطفیٰ دے نال پیار کرے پھر میرے آکا نے جدو چھو میں آنا تے اس نو کعبت اللہ دی دوار وچ لگا دیتا گیا عشق نے سوال کیتا سونے آکا بات اللہ دی دیوار وچ کیوں لگا رہے ہو فرمایا اسی دسنا چانیاں جے پتھر ساڑے نال پیار کرے دے اسی بھی اس نال پیار کرنے آگے اس آکے پتھر نے سلام کیتا میرے آکا نے سورام دا جواب دے کے پتھر نو چنکی سینے لائیاں او جو پتھر دیاں محبتانوں میں علے محبت دے نال جواب دے وے اسی اس رسول اللہ دے امتی بن کے بیٹھے یاں تائف دیما دی اندر جدو میرے آکا نو پتھر مارے گئے ہر پتھر آن والا کافر نیسی رب تعدادی عزت و جلا دی قسم جدو پتھر آیا نا آکے مصطفیٰ دے جسم دے نال ٹچ ہویا میرے آکا دے جس میں اتھر وچو خون نکلیاں جدو جس میں اتھر وچو خون نکلیاں لوگوں میں قربان جاماں میں قربان جاماں او ماں خون زمین رے گریاں او تھوڑا گلاب دا سی ہو گیا اللہ نو اپنے محبوب دے نال اتنا پیارے میرے آکا دا خون ویرائے گانیوں جان دیتاں میں قربان جاماں عشق مصطفیٰ وچان والیوں اللہ نے اپنے محبوب دا حسن و جمال اللہ نے اپنے محبوب نو اتنا پیارا بنایا اتنا پیارا بنایا شائرہ نے بیان کر کر کے شائرہ نے بیان کر کر کے کتاباں بھر چھڑیاں لیکن میرے آکا دیشان حج مکمل نہیں ہوئی مکمل ہوڑی تے اک پاسے کوئی آکا دیشان بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وامدین دا ماہی تیر بھی سجن تیرے آیاں غریبان دی گل بڑ گئی کہ وامدین دا ماہی تیر بھی سجن تیرے آیاں غریبان دی گل بڑ گئی کلے وسبائی حلیمہ دی چن سونیاں دے کساندے نصیبان دی گل بڑ گئی اتجامہ جی اس رات سے جند چھڑ گئی ویجی یتیمہ دے دل یتیمہ گئی جہن بے حد چھزانے کھوڑائی دہن بڑ کے دنیا تے سونا وہ تقسیمہ گئی جہن دی عظمت نو میراج تک دی رہی باد رب تو وہ سونا عظیمہ گئی وہ کیوں پریشان ہے اے گناہگار توں تیری خاطر محمد کریمہ گئی کیوں پریشان ہے اے گناہگار توں تیری خاطر محمد کریمہ گئی تلا کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا محبہ دنا کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا چھوم کے کہہ دو سبحان اللہ کہ بابا زہرادہ حسنین دنانائیں بابا زہرادہ حسنین دنانائیں جو رسول اللہ دبن کے امام آگے لگ شکر شکر اپنی قسمت تے بڑا ناز ہے ساتھا مصطفہ دے غلامہ وچ نام آگے ساتھا مصطفہ دے غلامہ وچ نام آگے میں ارض کرنا چاہنے ساتھ کہ حضور علیہ السلام تی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تظہرہ آپ نے منت مان لے منت ایسی کہ اللہ تعالی من اخلاد اتا فرمائے اللہ تعالی نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام دو شہزادے اتا فرمائے شہزادے تھوڑے بڑے ہوئے حضرت فاطمہ تظہرہ سلام علیہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام دے نورِ نظر لہتے جگر حوراں دے سرداد آپ نے اور آپ دے دونوں شہزادیاں اور مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے روزے رکھنے شروع کر دیتے مولا علی کوئی عام نہیں آپ جنتی لوگاں سردار میں حضرت مولا علی اللہ دے شیر نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ دے ولادت دے سعادت کعبہ دے اندر ہوئی آپ دے عزمت اور آپ دے شان دے اندازہ کون لگا سکرے اس وقت تک آپ نے اکھانا کھولیاں جدو تک رسول اللہ بیدار نہ ہوئی آپ نے بھٹے بھی میرے آقاں نے لگائی اس مولا علی دے شان کی پچھنے ہو اس مولا علی دے شان دے اندازہ کون لگا سکتے جو مولا علی میرے آقا دے کندیاں تیری چڑھ کے وضاحت کر دے اس مولا علی دے شان دا اندازہ کون لگا سکتے او میں تو اندازہ نا چانے ہاں کہ مولا علی کرم اللہ و جل کریم میرے نبی دے ویر حضور علیہ السلام دے پیارے داماد حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام دے بابا حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ دے شوہر حضرت مولا علی کرم اللہ و جل کریم آپ دے زوجہ حضور دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام دے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیتے پہلا روزہ رکھیا حضرت مولا علی کرم اللہ و جل کریم بازار گئے کچھ کم کر کے آپ نے کچھ جو خرید کے لے آئے حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ جو پیش کی تے آپ نے جونو پیس کے ایک روٹی بنا روٹی بنا کے سامنے رکھی جو افتار دا وقت ہویا اسی آپ بھی روزے رکھنے سب انہوں پتہ ہے کہ جو افتاری دا وقت ہوں دے نا دل کرتے فٹا فٹ ٹائم ہو جائے لیکن اج پہلا روز ہے روٹی بھی ایک ہے حضرت مولا علی جو لے گیا ہے حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ نے اپنے پتھانے نال پیسے پیس کے روٹی بنایے سامنے رکھی افتاری دا وقت ہویا انتظار وچنے دروازے تینک صدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آدھ صدقہ میں نے اتا کی تا جاوے میں بھکا ہاں کچھ دن تکھا دا نہیں حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روٹی بھی اٹھائی دروازے تیسائل سوال کرن والے مجاہ کے دیا میں قربان جاما کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دے بابا مولا علی اور آپ دی واردہ محترمانے آپ نے پانی پی کے نمک کھا کے پانی پی کے روزہ افتار کر لیا صبح آف نے پھر پانی دن آل روزہ رکھیا دوسرے دن پھر جدو افتاری دبت ہویا ایک کی روٹی سی جو مولا علی جو لے کے آئے سنپیس کے پھر روٹی بنائی دوسرے دن پھر صدا آئی کہ میں مسکین ہاں کافی دنہ تو کھاتا نہیں کوئی میں نو اللہ اور اس دن رسول دنہ تکھانا دے دیں حضرت امام حسین علیہ السلام پھر اٹھا کے اور روٹی سائل نوپیش کر کے آئے پھر آ کے پانی دن آل افتاری کر کے پھر اللہ دشکر آدھا کیتا عبادت بچ مصروف ہو جاندے نہیں تیسرے دن پھر پانی دن آل روزہ رکھیا روزہ رکھیا کہ تیسرے دن پھر جدو افتاری دبت ہویا پھر ایک یتیم کروازے تھی آ گیا کہ یتیم بھی ہاں بھی ہاں کہ گھر بھی کوئی نہیں لاچار بھی ہاں بھی ہاں کہ پلے پلے کچھ بھی نہیں جدو اتنی صدا دیتینا حضرت امام حسین علی السلام پھر روٹی اٹھا کے اس صدا لگان والے نو جا کے دے آئیں تے آپ نے نا پھر پانی دے نال دے نال روزہ افتار کی تار کی تار تین دن دے پیاسے بچہ ایک ٹائم روٹی نانا کھاوے بچہ ایک ٹائم روٹی نانا کھاوے تے بچے نو بھکھ دے نال بے حال ہو جاندے لیکن میں قربان جاں اک کر بلا دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں نہیں اوہ ماں سی حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ اپنے لا نکر براوستے تیار کیتا جا رہی ہے ازمایا جا رہی ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین علی السلام حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ مولا علی کرم اللہ تین دن دے پیاسے تین دن دے بھک برداش کر کے حال اے ہو یا کہ آپ نے نہ شام دیوت شام دیوت اپنے دونے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علی السلام آپ بڑی مشکل دینا بکڑ کے انہوں مسجد دیوچ لے کے گئے کمزوری دی وجہ تو آپ چل نہیں سن سکتے بچیاں بکڑ کے مسجد دیوچ لے کے گئے جدو مسجد دیوچ پہنچے حضور علیہ السلام نے آپ دے چہرے انہوں ویکھیا بھوک دی وجہ تو کی حال ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی توڑے آن تو تھوڑی دیر پہلے اللہ دے فرشتِ جبریل عمیل علیہ السلام وہی لے کیا انہیں تے کہن دینے کہ آج میں خدا خوش ہاں مولا علی تے تے اونا دے دو ہاں شہزادیاں دے اور جناتِ خدا خوش ہوئے اس حرانے دا اندازہ کون لگا سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا میں اللہ نے حضرت جبرائیل حد پیغام بیجیا کہ میں خدا خوش ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا خوش ہے مولا علی میں بھی خوش ہاں جس تے خدا اور خدا دا رسول خوش ہوئے اس مولا علی تے شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے لوگوں لوگوں سانوں مصیبت دے اندر صبر کرنا چاہیے مشکل وقت دے اندر صبر کرنا چاہیے اپنے بچیاں نوں صبر دے بارس درس دینا چاہیے کیونکہ اسی اس رسول اللہ دے امتیاں جنہ نے تائف دیوادی دے اندر پتھر کھا کے بھی دشمنانی دعا میں دیتے ہیں جو پتھر کھا کر دشمنوں کو دعا دی دعا دی سامنے جو آئے ان کے مقدر سامار دیتے ہیں رسول اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری جو پتھر کھا کر دشمنوں کو دعا دیتے ہیں سامنے جو آئے ان کے مقدر سمار دیتے ہیں میں قربان جاؤں ہم اس رسول اللہ کے اوتی ہیں جنہوں نے مسئیبت کے وقت کے وقت سبر کا درس دیتے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ بروں کے ساتھ اچھا بننا ہے اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا بنتا ہے مزہ تو تب ہے اگر بروں کے ساتھ لگا کر نفائی تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وعہ حسنہ پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اور طریقوں پر سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی اس ذکر پاک کے سلکے اس گھر پر اپنا خسوسی کرم فرمائے اللہ تعالی اس ذکر پاک تصدقہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی ہمیں خود کو اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی اسی طرح ہمیں حضور علیہ السلام کا ذکر پرتے رہنے کی توفیق ادا فرمائے